اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اللہم فقینا فدیم آمین ربی الاول کا ٹاپک دیکھیں گے this is not like a anything specifically پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ یہ عبادتیں کرنا ہیں یا یہ نہیں کرنا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھائے right from the morning till the night کیا کرنا ہے جیسا morning میں اٹھنا ہے تو کس طرح اپنے فیس پہ ہاتھ ملتے ہوئے دعا پڑھ کے اٹھنا ہے الحمدللہ اللہ لزی احیانا بادما امادنا تو ویسے ہی پھر جب ہم سوتے اللہم بسم کامو توویا وضو کے ساتھ دین has been completed اتنے سال کے باد سوچنا کے ربیو لول میں برث days manana if you are celebrating your own birthday that is your own call but we are talking about you know deen and islam and quran so this is talking about the sharia so we can't make any changes in the sharia کوئی make changes نہیں کر سکتے ہم ربیو لول like this is not anything which specifically prophet sallallahu alayhi islam has said to do any particular ibadah or something and he never celebrated his birth date کوئی انسان وہی مہینے میں باؤن ہوا اور وہی مہینے میں death ہوئی تو are we gonna celebrate it it happens right سمجھے کہ آپ کوئی دن پیدا ہوئے وہی دن کئی لوگ فرد بھی ہوتے ہیں تو ربیو لول کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ جسٹ ہم وہی مہینے میں پروفیٹ sallallahu alayhi islam سے محبت کریں اور محبت کا اظہار کریں کیا کرنا ہے قرآن میں کیا فرمایا جاتا ہے کہہ دیجئے کہ جو محبت ہے وہ رسول اللہ sallallahu alayhi islam سے کرنا ہے اور فتہ بھی اونی میری اتبا کرو how we should do the اتبا of prophet sallallahu alayhi islam how he has done the things exactly same way we gonna do یو بھکم اللہ تو خب سے ہے کہ we should love first اللہ then prophet sallallahu alayhi islam and what will happen if we do that و یقفر لکم زنوبا کو اللہ will forgive our sins and زنوب is from زم that is the sins کے لئے آتا اور یقفر کیا ہے forgiveness ہے we all want forgiveness we do mistakes تو forgiveness چاہیے واللہ ہو غفور الرحیم اللہ سبحان اللہ تعالی غفور الرحیم ہے so when we are talking about you know کہ prophet sallallahu alayhi islam سے جو محبت کرنی چاہیے تو that is part of our ایمان رسول اللہ sallallahu alayhi islam last prophet ہے اور وہ ہمارے لئے خاتمین نبیین ہے sealed ہے ان کے باڈی پہ بھی سیل تھا بتاتے جو نشان تھا and also he is a guidance for all of us all the muslims sometimes it happens کہ لوگ بولتے کہ نہیں یہ اسلام میں نہیں ہے وہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کے بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے کیوں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم wrong کر سکتے غلط کر سکتے لیکن ہم جب بتاتے prophet sallallahu alayhi islam just you know read this biography about our beloved prophet they get astonished and amazed اور ان لوگ اتنا خوش ہوتے i am talking about non muslims they never heard of anything good so much good about any person who was a normal human being and still does so much good تو رسول اللہ sallallahu alayhi islam کو ہم اللہ کے بعد sallallahu alayhi islam سے محبت کرنا ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد ہمارے parents ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے family ہے but that is the part of our ایمان but we shouldn't exaggerate the things کوئی بھی چیز exceed نہیں کرنا ہے پھر یہ کیا ہو جائیں گا جیسا کہ یہود اور نصارہ کیا کیے تھے ان لوگ exaggerate کرے تھے تو ویسا نہیں کرنا ہے رسول اللہ sallallahu alayhi islam سے جو محبت کا اظہار ہے ایک particular منت کے لیے نہیں ہے سورة الاحزاب سورة نمبر 33 اور آیاء نمبر 56 تو سورة الاحزاب میں بھی کیا بتایا گیا let me read the ayah for you تو اس میں بھی ہم دیکھتے کہ کس طرح ہم پروفیٹ sallallahu alayhi islam کو محبت کرنا چاہیے اور ان کے اوپر درود بھیجنے کی بات بتایا جاتی ہے ان اللہ ملائکتو یو سلون الان نبی نبی کون ہے یا پروفیٹ sallallahu alayhi islam کے بے شک ملائکہ ان کے اوپر یو سلون مطلب بلیسنگز کیا ہے یہاں پر درود بھیجنے کی بات ہو رہی الان نبی پروفیٹ sallallahu alayhi islam کے اوپر لیکن یہاں پر کس کے لئے address ہے یا یوہ لزینہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو so we all are believers we should send the درود more and more درود but when we are sending درود are we supposed to do collectively کوئی flag hoisting کر کے green color کا and we should make some khana and we should do some fatihah is it it کہ ایسا کچھ کرنا ہے no it's a big no it's a big fat no بالکل بھی نہیں یہ سب cultural ہے prophet sallallahu alayhi islam never said کہ gather ہو اور پھر درود پڑھو you can recite it right away you can recite it یہ شام کا time ہے اور شام کی اسکار میں صبح کے اسکار میں اللہم صلی و صلیم على نبینا محمد درود ابراہیم پر سکتے ہیں اللہم صلی على محمد و علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم till the end but there is no درود تاج there is no درود لکھی we want to do the things which is recognized by quran and sunna کیا آپ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے جو دنیا وی چیز میں recognize می ہے are you going to do that کوئی آپ medication لینا ہے آپ کی body کو کوئی medicine کی ضرورت ہے تو آپ duplicate medicine لیں گے never right تو پھر ہم duplicate دین کیوں لیں گے کیوں اپنے نفس we should like living in this world we want آخرا we want Jannah isn't it تو جب ہم beloved prophet کو محببت چاہتے تو درود پڑھنا it's part of our ایمان تو اللہ نبی 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 ابراہیم نبی نبی کیونکہ وہ respectable ہے اور ان کی جو family ہے especially talking about the wives of prophets they are mothers of believers وہ ہماری ماں ہیں so we were talking about the درود پڑھنے سے کیا ہوتا تو درود کیا ہے it's like a relief from your misery sorrow رو عبی بین کاب ریلیٹ کرتے رسول اللہ سلام نہیں پتا ہے کہ جتنا ہو سکے درود بھیجو تو یہ پوچھتے کہ how much درود میں بھیجو کتنا بولے کہ جتنا تم پسند کرتے ہو تو بولتے کہ quarter تو بولتے کہ نہیں جتنا پسند کرتے it will be good if you increase it بولتے کہ اور تھوڑا بڑھ لو بولتے کہ half بولتے کہ جتنا ہو سکے increase کر لو two third بولتے کہ جتنا ہو سکے increase کر لو تو وہ کہتے کہ throughout the time I should send the درود this is in jamit thirmizi so how much you can do it that would be good and that the part of the hadith it is mentioned کہ تم جتنا کریں گے تم ارے worries ہے sorrows ہے sins ہے this will be a forgiveness but it doesn't mean the people misunderstand this they think کہ درود پڑھ لینا بس نماز سے exempt ہو گئے نماز میں پڑھنا نہیں ایسا نہیں ہے درود پڑھنا اپنی جگہ ہے this is called the zikr اور درود پڑھنے سے آپ بہت forgiveness ہوتی درجے بلند ہوتے آپ کے پریشانیاں تکلیف دور ہو جاتے اور یہاں پر اور بھی ہم دیکھتے کتنے فیدے ہے کتنے زیادہ آپ دل کو سکون میں مل رہا سب سے بڑی بات ہے you are sending the peace and salutation on prophet people think that they should go to the madinah and send the درود اچھی بات ہے آپ وہاں پر گئے جا کے درود پڑے that's really good and awesome everybody wants to avail that opportunity but right now they have changed the rules آپ جا کے روزے مبارک میں نہیں جا سکتے every year once allowed کر دی or two years something you know they changed it لیکن پاہر تو still بیٹھ سکتے رہے آپ وہاں پر جا رہے تو avail کرو opportunity لیکن اتنا زیادہ دھکم دھکی رہتی اس میں آپ چار چار گھنٹے بیٹ کر کے جا رہے that to na literally آپ سجدہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا میں جب کر رہی تھی میرے اوپر کئی لوگ step on ہو گئے اور چار گھنٹے کے بعد ملی opportunity and really it's really hard but we love our prophet to درود پڑھنا ہے اگر آپ موقع مل رہا مدینہ میں جانے کھا it's well and good لیکن لوگوں سے کہنا میرا سلام پہنج دو میرا درود you can recite yourself you can do the more and more درود but it doesn't mean کہ آپ exempt ہو گئے آپ نماز نہیں تو یہ increase کرنا ہے اس میں different حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے یہ source of blessing ہے اور blessing کس کو بولتے خیر کسیر تو عبد الرحمن بن آف رضی اللہ ریلیٹ کرتے رسول اللہ سے ایک بار ملے اور ان کو فالو کرے ایک گروف تھا پام ٹری تھا وہاں پر پروسٹریٹ کرے تو اتنا زیادہ سجدے میں تھے کہ عبد الرحمن در گئے کہ کہ وہ فود تو نہیں ہوگے عبد الرحمن پھر دیکھنے لگے پھر وہ اپنا سر اٹھائے دیکھے تو پوچھے کہ what's wrong with you عبد الرحمن so he mentioned what had happened تو پھر اس کے بعد پروفیت سلی اللہ اللہ سلام بتاتے کہ Angel Jibrail came to me and said کہ میں تم کو کوئی خوش کبری دوں اللہ says to you تو پھر بتائے کہ جو بھی میرے اوپر درود بھیجنگے تو ان کے لئے کیا ہے یعنی کہ ان کے لئے ایک معنی میں بلیس ہے پیس ہے ان کے لئے so that's the reason he was in the prostration انہوں سجدہ کر رہے تھے because he want to be thankful this is مسنت احمد اور حاکیم کی روایت ہے تو یہ کیا ہے جب ہم درود پڑھتے accept of supplication ہے آپ کی دعائیں جسا کہ اسمہ الحسنہ اللہ کی نام یا رحمان جب ہم اللہ کے اچھے ناموں سے ہم دعا کر دے the 99 names of اللہ سبحان اللہ تعالی تو ویسے ہی درود سٹارٹن میں پڑھنا that's the قبلیت of دعا اور جتنا ہو سکے ہم ریوارڈ کو avail کرنا چاہیے opportunity اب disadvantage کیا ہے رسول اللہ سلی اللہ کا نام لیا جا رہا لیکن لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے I don't know what hesitation they have especially in some countries they still don't address that we should do that most of us are aware of that it's like a miserness stinginess they are end number of بخل ہو سکتے this is also one kind of بخل اور پھر جب انت شہود میں پیٹھتے درود پڑھتے فرائیڈ کے دن درود پڑھتے whenever you get the opportunity we do the درود پر جو authentic practices نہیں we should leave that we shouldn't do those things and we see like you know how much love of the you know sahaba used to do with the prophet so this is like you know we all have right we should love after Allah but one should not exaggerate کہ کچھ لوگ اتنا غلط اس کو portrait کرتے سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کو اللہ سے زیادہ اور even کچھ نات ہے کچھ خوالیاں ہیں کچھ گانے ہیں اس میں بھی آپ کا نام لیا جاتا اور اتنا الفاظ بھی اتنی زیادہ ایسے استعمال کیے جاتے ہے that you know آشک رسول how can we use that word that's like you know we love prophet sallallahu aleyhi have love for him but the words we should be using respectable words that's not the way you know کچھ words اتنے زیادہ low لگتے اتنی خراب الفاظ نہیں use کرنا چاہئے ہماری محبت کا اظہار ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیسا کرتے best of the best right we all love prophet sallallahu aleyhi aleyhi aley 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 that is incorrect and can ya rasul aley 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 slowly آپ کے اوپر overcome کرتا وہ نشید میں اتنے زیادہ singing instrument رہتے جبکہ سورہ اسرہ میں 60 آیت onward 60 to 65 you will see that you know how شیطان would overcome with a different musical instrument and also we have seen in surat al-luqman lahul hadith کیسا overcome کرتے آپ کے اور singing dancing that's not appreciated تو Prophet sallallahu al-luqman کو یاد کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ گانے گانے and you know these days social media رہے پہ لوگ بڑے بڑے cake کر رہے وہ بھی اچھے خاص زیف لوگ ہے بلکل کبھی بھی ان کو کچھ ہو سکتا زیف ہی is like you know old age ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہوتا کہ کچھ ہونے والا ہے جب نہیں Prophet sallallahu said he was just 63 or 64 that said he said after 60 we come in the old age ٹھیک ہے آج کل کی technology ایسے ہے آج کل کے اتنے creams اتنے اچھے ہے یا ہماری body الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہماری body اچھی رکھے it doesn't mean we are not growing old تو this means that ہم کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تو اگر ہم ایسی نافرمانی کر رہے ایسی کوئی غلطی کر رہے that moment of time ہماری اگر جان چلے جائے تو کیا ہوں گا نافرمانی میں زندگی ہماری کسرنگی نافرمانی ہماری موت آئیں گی so we should overcome that so we should love prophet what is it qualification کیا ہے ایمان کے ساتھ تو ایمان لائے اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کرنا it's a must we have to جب prophet سے محبت کر رہے ہیں تو اس کے لئے sacrifices بھی کرنا پڑتا love ایسا selfish نہ رہتا کیا آپ یہ سوچ رہیں کہ اچھا easy way out جب میرا دل چاہیں گا میں اس کو adopt کر لوں گی جب دل چاہا نہیں کروں گی چلو پانچ دن نہ نہ فرمانی deliberate نہ فرمانی کر رہے ہیں you understand that sometimes we are doing the things which we are not supposed to ہم نہیں کرنا چاہیے پھر بھی ہم کرتے اور justify کرتے اپنے دل کو نہیں میں یہ صرف week days میں کر رہی ہوں because مجھے بہت زیادہ سیدنس ہو رہا اس لئے میں کچھ گانا سن لے یا مجھے ایسا ہے اس لئے مجھے ایسے the way i should carry myself مجھے ایسا کرنا پڑا nobody will say that people are not even wearing proper clothes they are not bothered and why we should bother if we are carrying ourselves in a certain way we should be proud اب birds کو دیکھو اتنے اچھے ان کے پر ہے اللہ ان کو ایک covering دے دی ویسے ہی ہم کو اللہ سپانہ اللہ ایک cover دی تو یہ بھی کیا ہے اتبائے سننا ہے اب یہ کہنا کہ نہیں صرف ان کے wives کے لئے تھا ہمارے لئے نے تا that's a different story سائنس of love for prophet کیا ہے تو strong desire ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے ان کے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے وہ کرنا اور ان کی بیوگرافی پڑھنا اس کو کیا بولتے سیرت بولتے سیرت پر different books ہے and the good thing about is everything is in english اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ اچھا سب چیز اردو میں ہیں میں نہیں پڑھ سکتی کیسے ہوں گا کیا اب تو اردو کی بات نہیں ہے even رومان اردو میں ہے and also ہندی میں ہے انگلیش میں ہے تو it's so good you have different languages I know we all speak different languages کسی کو کوئی لینگویج آسان ہے I زندگی سیکریفائی کرے اپنی ویل سیکریفائیس کرے اور ابسٹین کرنا ہے جو بھی پروفیٹ سللہ اللہ 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 سلیم فربیٹ کرے جو چیزوں سے روکے اور کوشش کرنا ہے شریعت پہ صحیح عمل کرنا ہے جو چیزیں گری ایریا میں ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے جیسا کہ that's how that's how they gonna love not only that even during the migration that time abubakar siddhi he sacrificed so much وہاں سے نکلنا پھر وہاں جانا اور پھر وہاں سے اتنے زیادہ spiders تھے اور بچھو ڈنک لیا پھر بھی وہ ان کے جو کپڑے تھے پورے completely toned out ہو گئے پورے پھٹ گئے پھر بھی وہ کپڑا نکال کے وہ جہاں بھی hole تھا اس میں ڈال رہے تھے so that کہ prophet کو نہ bite کرے اب آپ سوچئے کبھی ہم کہیں جانا ہے تو pair of shoes دیکھتے اچھا best of the best snickers رہنا ہمارا back پاک اچھا رہنا ہمارا پانی کا bottle یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں کس طرح سے ان کی محبت تھی اور جب آئشہ رضی اللہ سے پوچھ دے کہ وہ کیا تھے چلتا پھرتا خوران تو ہماری محبت رسول اللہ سے throughout the year ہونا چاہیے it's not just ربیو لول میں فاتحہ کر رہے درود کر رہے اور اس کے سے باز آجائیے نہ کہ خود بھی دوسروں کو بتائیے کہ یہ غلطی ہو گئی غلطی کیا رہتی جب صدار لیے نیکیاں برائی کو میٹا دیتے تو ایریزر بن کے نیکیاں کرنا ہے برائیاں میٹ جائیں گے but you should be firm on it اس کے لیے بہت زیادہ کرے چاہیے اور اپنی غلطی خود admit کرنا you don't have to verbalize to anyone it's between you and اللہ سبحان اللہ یہ christianity تو نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں پوپ کے سامنے پورا اپنے بارے میں بول رہے ہو سکتا وہ پوپ اس سے زیادہ برے ہوں گے انہوں اللہ عالم because we all are human beings کچھ لوگ شادی نہیں کرتے کچھ لوگ بیسی زندگی گزارتے and we have seen you know how many things goes on because we all on the fitra that's just giving an example تو ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ جا کے کسی کو بتاؤ اور confession کرو there is nothing like confession in our دی جو بھی ہے وہ اور you are doing wrong نہیں not that moment of time اکیلے میں آرام سے جب کوئی نہ ہو اس میں بتانا ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بھی آپ disrespect کرنا in front of others never never do that لوگ دین سے بھاگیں گے لوگ سمجھیں گے کہ دین ایسا کچھ لوگ کیا سمجھتے نا they have knowledge but they don't know when to and what to talk sometimes you don't have to talk also اگر talk کرنا بھی پڑا تو بہت ہی نرمی محبت اچھے سے ان کو سمجھانا because they don't know about it so we gonna continue the chapter of کتاب توحید جو punishment ہے picture makers کے لئے this is talking about you know کوئی چیز sketch کرنا اور کوئی چیز draw کرنا ہاتھوں سے اور especially جس میں جان ہو non living thing کی بات ہو رہی جیسے کہ statue بھی بنانا ہے کوئی چیز sketch بھی کرنا ہے اس کے لئے سزا ہے ابو حریرہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے کون اتنا ظالم ہوں جو اللہ سبحان اللہ تو creator ہے لیکن وہ چیزیں بنانا جو کہ اس کی capacity نہیں ہے کہ وہ ایک گرین بھی ایک چھوٹی رائی کی دانی بھی بنا سکے like a barley تو کیسا ہو سکتا یعنی یہاں پر اس میں بتا جا رہا ہے تو کون ایسا ہو سکتا جو اللہ سبحان اللہ creator ہم سب creation ہیں اور وہ sketch بنانا یا کوئی چیز اسی بنانا وہ چیزوں کو بتا جا رہا ہے اور آئیشہ رضی اللہ نے فرما ان لوگ کو بہت سیویر پانیشمنٹ ملنگی on day of judgment کے دن جو اللہ کے creation جو ہے exactly اس کو copy کر دے this is again talking about living beings چاہے انسانوں کے pictures بنا رہے یا جانوروں کے بنا رہے ان کی بات ہو رہی یہ جو topic ہے بہت واسٹ ہے i know people may ask questions you can go to islam qa dot com you can post the question over there or you might get if you search it okay we are not scholars dear sisters we are just are the talib we are the students of the quran we are just conveying the message we are still you know seeking the knowledge but if you want to have the q and a we can you know give you the complete answer about it and also asim hakeem jo hai unse bhi aap pooch sakte lekin woh charge kareng aap for each 15 minutes 30 minutes unke bhi aap mil jayenge lekin son no yaha par bata jara hai ibn abbas se riwayat hai Allah ke rasul sallallahu alayhi sallam ne for ma joh pictures banate wo they would be in the hell fire or unke joh soul hai that will be punished in the hell fire kullu musawwir fin nar joh bhi taswweer binate aur yuj alu lahu bhi kulli surat in savwara ha nafsun to yahaan par bata jara especially they are making the pictures of the human beings to yu azabu bhi ha fi jahannam to unko azab dia jara kaam par hell fire jahannam and there was additional also in the other hadith that is also marfu hadith to us main bata jara hai joh pictures bina rai or us ko Allah subhanallah taala or more punishment or unko bohat severe punishment diya jahe also it is also mentioned you know ke jo bhi deface all pictures jo graves ke hai yani jo khabar parasti karna and all those things wo bhi mana kia kia hai so that was the thing that reminds me you know chadar chadana you might have heard that you know to ba dekhi wo joh chadar ko seena chadar ko bechna or itna bada hai ye ye sare cheez hai kyunke na logo ke liye shirk itna haseen achha bana diya gaya hai na the other day like you know if you put that ke joh bade utensils hai dunya mein kaha par hai to one place you know people old old very old hai on logo ja ke wo chamcha hila raya us mein ek room ke jasa itna bada hai us me khana ban raha and that is the you know they are making the khana do shirk ka joh mana kia gya hai or they are thinking that is a neki ka ka kama to chahai pictures banana ho chadar pere kuch likkhe woh bech raya woh sare chiz kya hai shirk hai picture me making koo condemn kia gya hai mana kia gya hai or ye sare chiz sif allah subhanallah taala hai joh tatswir banata mtlap ham jab maa ke pete me rhat te to allah subhanallah taala ham koi shakal dhe koi shakal alag koi alag lekin allah has made everyone good ham sub dekhnem me ach hai hab hum hara criteria ho gya ke acha aisa dekhnem wala upsoorat aisa dekhnem wala badsoorat lekin allah has made all of us good so what we learn from this it's a small chapter all the chapters are very small and to the point and precise and clear they don't once me ye mention kia jara ke picture making nahi karna hai ab people they talk about it and us ke upper behest bhi kerte i don't want to go in the behest for it you know whatever and one of the hadith it has been mentioned not only picture making eyebrows banana lekin baas insaan ko especially i'm talking about khawateen ladies ke wo saal ho saal nikal jate lekin unko eyebrows banana nahi chhod te kyunke wo ik na unko aadat ho jati the other day you know we had that reflections and one of the sister she was sharing ke saal ho saal lag go chhod ne ke liye because they think ke agar main eyebrows nahi banai to i look ugly that's a curse of Allah subhanallah it's a pictures banane ke curse punishment why we want curse of Allah we don't want curse of Allah subhanallah right so we don't may Allah guide us all jazakallah khair and kaseera subhanallah